خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹھا ہے وہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو صرف یہ جرم ہے خان کا یہ سرور والی ملاقات تھی یہ عاشق المشوق کی ملاقات تھی غیرت اور خون کا تقاضہ یہی ہے اس قوم کے لیے کہ مران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے غیرت کا تقاض خان کے ساتھ رہے پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے پریس کانفرنس نہ کریں جی میں ایک بلیڈ رکھیں پکڑے کے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں خان کو دھوکہ نہ دیں جیل انظامیہ کا بایا آپ کو انہوں نے بھی ایسا کوئی سیاسی قیدی نہیں دیکھا ہوگا آج تک وہ تو سیاسی قیدیوں کے ناز نخرے اٹھاتے رہے ہیں نا تو وہ بھی حران پریشان ہے کہ یہ کیسا سیاسی قیدی ہے ہماری جیل میں آگیا جس کو شکایت ہی نہیں ہے خان کی واقعہ تن یہ صورتی اللہ اور خان کا یہ ایمان ہے اپنی قوم پہ کہ چلیں میں جیل میں ہوں کسی دار خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوں گے لیکن اگر ان کو بیلٹ پیپر ملے گا تو یہ میرا انتقام ضرور لیں گے خان اسے رب کی طرف سے ازمائش سمجھ کے گزار رہا ہے کہ رب مجھے اس ازمائش کے بدلے ایک ازاد قوم دے گا ایک شخص صبح نو بجے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سے دن کا آغاز کر رہا ہے اور دوپہر ایک بجے تک چار گھنٹے تلاوت کر اس کے بعد باقی بکس پڑھتے ہیں دن میں دس گھنٹے وہ ریڈنگ کرتے ہیں جو شخص اپنی طاقت قرآن مجید سے لے رہا ہے جس کو طاقت اس کا رب دے رہا ہے یہ اسے توڑل سکیں گے بہت بڑی گلت فہمی ہے ان کی عمران خان ہی ٹوٹے گا ان سے کیوں پاگل ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان ہی گرائی جا رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پہلی نظر میں وہ عمران خان دیکھا ہے جو زمان پارگ میں بیٹھا ہ ہوتا تھا ان کے سامنے بیٹھے میں خود کو فیل کر رہا تھا کہ میں کوئی جیل کا قیدی ہوں اور یہ خان صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ قیمت دے رہا ہوں اپنی قوم کو ازاد کرنے کے لیے اور جس جس بندے کو یہ لگے کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے میری قوم کی ازادی کیا گیا تو وہ اسی لیے اتنے فریش ہیں آج بھی ان کا یقین یہی تھا کہ میری قید انشاءاللہ میری قوم کو ازادی لے کے دے گی یہ وجہ ہے ان کے اتنے مضبو اس وقت مجود ہیں بلال عمر بودلہ ایڈوکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اکارہ کے زلی صدر ہیں آج ان کی عمران حان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے بودلہ صاحب یہ بتائیں جب آپ عمران حان سے ملاقات کے لیے گے پہلی نظر عمران حان پہ پڑی تو کیا تاثرات تھے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسینہ بھئی میں چار اگست کو خان صاحب سے لاسٹ ٹائم ملا تھا چار اگست کی رات کو اور صبح پانچ کو دلاور کے پاس ہمارا کیس لگا ہوا تھا تو آج اس کے بعد تھرٹ اسلام آباد میں ایک جیب دل میں وہم تھا ایک خوف تھا کہ ہمارا خان کیسا ہوگا کمزور ہو گیا ہوگا لوگ کہہ رہے تھے دھاڑی نکلا ہی ہے کھانا پتہ نہیں صحیح مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا چھے جیل کی سختیوں نے کچھ کمزور کر دیو لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پہلی نظر میں وہ عمران خان دیکھا ہے جو زمان پارگ میں بیٹھا ہوتا تھا وہی ٹروزر شلٹ نیچے نائکی کے جوگر ہاتھ میں تسبیح ٹانگ پہ ٹانگ اور دیکھ کے وہی ہی آئے ہو تو دل ہی خوش ہو گیا وہ وہم وہ خوف ختم ہو گئی وہ ایک انسان کے در خوف ہوتا ہے نا کہ جیل کی سختی چہد ہمارے خان کو برداشت کر پا رہا ہے برداشت نہیں کر پا رہا ہے وہم تھا لیکن آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ خوشی بیان ہی نہیں کی جا سکتی جو ان کو ویسے دیکھ کی ہوئی ویسے کہکہ لگانا ایسے پیچھے ہو گئے تو دل خوش ہو گیا آج ایسے پیچھے ہو گئے کہکہ لگاتے ہیں ہاں سب آپ یہ بتائیں جب آپ نے اپنے لیڈر کو اس طرح بلکل فٹ دیکھا جیسے زمان پاک میں دیکھتے تھے جیسے چار اگست کو دیکھا تھا تو آپ کے کیا جذبات تھے اور آپ کے دل میں کیا نکل رہا تھا دل کی آواز کیا تھی دل کی آواز یہ تھی کہ یہ ایک جنون شیرما کا بچہ ہے جو اپنی قوم کے لیے آپ نے اکثر ایک ٹرینڈ دیکھا وہ آج کال چل رہا ہے میرے پاکستانیوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گھنٹے کی ملاقات میں یہ لفظ کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے میری قوم کا کیا بنے گا یہ ایکانومی کیسے سروائب کریں گے میرے غریب بل جلی کا بل کیسے دے رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ ایک گھنٹے میں شاید کچھ کوشٹن حملے بھی ان سے کرنے ہو ہمت نہیں پڑی یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیسے ہیں ان کا چہرہ ان کا روب اور وہ اتنے ہی اشاش بشاش اور خوش تھے کہ یہ کوشٹن کیا ہی نہیں گیا کہ آپ کو یہاں کچھ تنگی تو نہیں سوال ہی نہیں ہوا ہے گھنٹے میں ہان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلکل اشاش بشاش لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ قید میں ہے ان کے سامنے بیٹھے میں خود کو فیل کر رہا تھا کہ میں کوئی جیل کا قیدی ہوں اور یہ خان صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ فریش تھے اور ہم سے زیادہ خوش تھے اور جیل والا ملاقات کے لیے نا کوئی دروازہ کھول کے بتاتے ہیں کہ اب یہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو خان صاحب ایسے ہاتھ کر دیتے تھے کہ پانچ منٹ آر ہے جی ایسے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یہ کسی قیدی کی ملاقات ہی نہیں ایک ازاز شخص سے ملاقات کی ہے ایک ببر شیر سے ملاقات کی ہے بکس میں کوئی شک نہیں جب میں ملاقات کر کے باہر نکلا تو کوئی صحافی کھڑے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بات کریں میں نے اتنا زیادہ خوش تھا میں نے کہ میرے سے بات نہیں ہوگی اب باقی لوگوں سے بات کریں میرے تو پہوں ہی زمین پر نہیں لگ رہی نا مرشد کو دیکھا چھتیس دن بعد مجھے یہ بتائیں آپ نے چھتیس دن بعد آج عمران حان کو دیکھا آپ کے چہرے کی ہوشی بتا رہی ہے کہ آپ عمران حان کو مل کے کتنا ہوش ہیں کیونکہ آپ نے عمران حان کو بلکل فٹ دیکھا عمران حان کو بلکل اسی طرح دیکھا جس طرح آپ نے زمان پاک دیکھا تھا ہان صاحب تو ایک چھوٹے سے سیل میں ہیں تو ہان صاحب پھر بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں خان صاحب وہ پہلے ایک دفعہ مہر بھائی نے کہا تھا کہ اس شخص کی وہ قیدی نہیں ہے اس کی روح ازاد ہے جیسے ہم انہوں نے اٹک جیل میں قید کیا ہوئے لیکن اس کی روح ازاد ہے خان صاحب جو اتنے حشاش بشاش اور جو اتنی سختی والی قید اتنی دلیری سے کار رہے ہیں نا تو خان صاحب کا اس کے پچھے یقین ہے کہ میری یہ مشکت سے کارٹی ہوئی قید میری قوم کو ازاد دلا دے گی کیونکہ اگر خان صاحب کا وہ یقین نہیں ٹوٹ رہا نا کس قوم کی ازادی کے لیے میں قیمت ادا کروں خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ قیمت دے رہا ہوں اپنی قوم کو ازاد کرنے کے لیے اور جس بندے کو یہ لگے کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے میری قوم کی ازادی کیا گیا تو وہ اسی لیے اتنے فریش ہیں آج بھی ان کا یقین یہی تھا کہ میری قید انشاءاللہ میری قوم کو ازاد دی لے کے دے گی یہ وجہ ہے ان کے اتنے مضبوط ہونے کیونکہ ان کا ایم ان کا گول بہت بڑا ہے کہ میری اس قید نے پاکستان کو ازاد کرنا ہے خان صاحب نے جیل کے حوالے سے کوئی بات کی آپ سے کہ جیل میں کیا ملتا ہے کس طرح رات گزارتے ہیں نہیں اس نے کوئی کوئی میں کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے میں عمران خان کی اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی ایک بات میرے پاکستانی بس میرے پاکستانی زیادہ پریشانی ان کو تھی کہ یہ کانومی اتنی گرا دیں گے یہ دوبارہ اٹھائیں گے ہم لوگ کیسے ان کے پاس پلان وغیرہ بھی نہیں ہے یہ کیوں ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے میرا پاکستان گرا رہے ہیں کیوں ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان گرا رہے ہیں خان صاحب کی الفاظ کیوں پاغل ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان ہی گرائی جا رہے ہیں اور وہ شخص نہیں گر رہا اور وہ شخص نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں ہوں وہ شخص کیوں نہیں گر رہا آج ہم نے ان کی روٹین چیک کی کہ وہ وہاں کرتے گی مطلب ان کا دن کیسے گزرتا ہے تو آپ ایک بات سوچیں کہ ایک شخص صبح نو بجے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سے دن کا آغاز کر رہا ہے اور دوپہر ایک بجے تک چار گھنٹے تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد باقی بکس پڑھتے ہیں دن میں دس گھنٹے وہ ریڈنگ کرتے ہیں جو شخص اپنی طاقت قرآن مجید سے لے رہا ہے جس کو طاقت اس کا رب دے رہا ہے یہ اسے توڑل سکیں گے بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی عمران خان نہیں ٹوٹے گا ان سے نہیں ٹوٹے گا بلکل نہیں ٹوٹے گا کیونکہ عمران خان کو طاقت اللہ دے رہا ہے اور وہ طاقت اللہ سے لے رہے ہیں آپ دیکھیں نا ان کی سپیچز سنتے تھے یا کناہ وہ دوسرے سٹارٹ ہوتی تھی اور 1996 والا عمران خان اور 2030 والے عمران خان کا اعتماد کا آپ نے بھی شاید میرا بھی اتنا اللہ پہ یقین نہ ہو خان کا رب پہ بہت یقین ہے خان اسے رب کی طرف سے ازمائش سمجھ کے گزار رہا ہے کہ رب مجھے اس ازمائش کے بدلے ایک ازاد قوم دے گا قوم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہان صاحب اگر آپ کہنے قوم کے لئے قربانی دے رہے ہیں اور ہان صاحب کا کہنا ہے کہ میری قید کے بدلے قوم کو ازادی ملے گی قوم کے بارے میں دیکھیں نا وہ خود جیل میں ہے صداقت باسی صاحب کا ذکر کیا کہ یار یہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں چلو مردوں کو تو رکھ لیں عورتوں کو تو چھوڑ دیں مطلب ابھی بھی وہ انسان خود جیل میں بیٹھا ہے لیکن فکر وہ سنم کی کر رہا ہے فکر وہ ختیجہ شاہ کی کر رہا ہے تو اب دیکھیں نا سارا کچھ تو ان قوم کے لئے قرمان کر دیا نا اور یہ جیل کاٹ بھی صرف اس قوم کے لئے رہا ہے کہ کبھی تو یہ قوم بھی جاگے گی بلگت الیکشن کے حوالے سے بہت خوش تھے اور خان صاحب کو سب سے زیادہ خوشی استبات کی ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے خان کے لئے لوگ بہر نکل کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ پاکستان ووٹ کا پیرا بھی دی ووٹ کا پیرا بھی دے رہے ہیں اور خان نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سبق سکھا دیا قوم کو یہ ان کی بھول ہے کہ یہ لوگ ابھی بہر نہیں نکل رہے ہیں یہ کل الیکشن کا اعلان کروا دیں یقین کریں یہ صورتیالہ ہے خان کی واقعہ تن یہ صورتیالہ اور خان کا یہ ایمان ہے اپنی قوم پہ کہ چلیں میں جیل میں ہوں کسی دارے خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوں گے لیکن اگر ان کو بیلٹ پیپر ملے گا تو یہ میرا انتقام ضرور لیں گے اور میں بھی پروی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہر نکل کے لئے خان کے نیل نہیں لڑ سکتے تو اس وقت کا انتظار کریں جب بیلٹ پیپر آپ کے سامنے ہو تو آپ نے خان کا انتقام لینا ہے آپ نے خان کے چھتیس دنوں کا انتقام لینا ہے جیل انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے عمران حان کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں ان کے عمران حان کے بارے میں جیل انتظامیہ کا بارہ آپ کو انہوں نے بھی ایسا کوئی سیاسی قیدی نہیں دیکھا ہوگا آج تک وہ تو سیاسی قیدیوں کے ناز نخرے اٹھاتے رہے ہیں تو وہ بھی حران پریشان ہے کہ یہ کیسا سیاسی قیدی ہے ہماری جیل میں آگیا جس کو شکایت ہی نہیں ہے کتنی سختی کر لیں گے پھر بھی شکایت ہی نہیں ہے مطبعہ نہ ان کو کھانا تیم پہ نہ دیں کھانا اچھا دیں کھانا برا دیں کمرہ جیسا دیں بارش والا آندھی والا جو بھی دیں خان ان سے شکایت نہیں کرتا خان سمجھتا کہ یہ بھی مجبور ہیں خان شکایت نہیں کرتا نہیں خان شکایت نہیں کرتا یہی تو فرق ہے جو ملا کھا لیا ہاں دیفنیلی خان کوئی کوئی شکایت نہیں ہے خان صبر کر کے بیٹھا تگڑا ہو کے بیٹھا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہی کہکا تھا جو زمان پارک میں ہوتا ہے وہ ہی سیم کہکا وہ ہی سیم سٹیل ایسے آتکار یہ بتائیں کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت آواز سننے کو ترستی ہے عمران ہان کی جو عمران ہان کے سپورٹرز ہیں عمران ہان کو دیکھنے کو ترستی ہیں آپ وہاں گئے آپ نے عمران ہان صاحب کو سنا عمران ہان صاحب کو دیکھا تو آپ کے تب کیا تاثرات تھے کیونکہ چھتیس دن بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عمران ہان کس حال میں ہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں میں نے سنین وینا خان صاحب سے آج انرجی لے کیا ہوں آج ایک ڈیفرنٹ بلال عمر واپس جیل سے آیا ہے اس سے پہلے اتنے دن میں انسان سوچ ہی لیتا ہے اس کا کوئی جو یہ جنگ چارٹ اس کا کوئی انڈر نہیں ہے شاید ہم نے کسی بہت بڑے دشمن سے پنگا لے لیا لیکن آج بلال عمر نرجی لے کیا ہے اب غیرت اور خون کا تقاضی یہی ہے اس قوم کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے غیرت کا تقاضی سپیشلی پارٹی سٹیکولڈرز اور ٹکوٹولڈرز میں کہہ رہا ہوں خون اور غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ خان کے ساتھ رہیں پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے پریس کانفرنس نہ کریں جیم میں ایک بلیڈ رکھیں پکڑے کے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں خان کو دھوکہ نہ دیں خان کو چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہ کریں یہ ظلم ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے جیل کی اتنی زیادہ مشکلات گزار ہے اور آپ دو دن آپ کو پکڑے نہیں ہوتے پریس کانفرنس چھوک دیتے ہو گونگے ہو جائیں کیا کروائیں گے گونگے سے پریس کانفرنس کیسے کروائیں گے ایک بندہ ہوئی گونگا جائے تو وہ پریس کانفرنس کیسے کرے گا یہ برداس کرنے اپنے خان کے لیے کیونکہ خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹا ہے وہ صرف یہ سمجھ بیٹا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو صرف یہ جرم ہے خان کا جیل انتظامیہ نے کہا کہ عبداللہ صاحب ٹائم ہتم ہو گیا ملقات کا اٹھنے کا دل کر رہا تھا نہیں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا ایک دفعہ پہلے انڈشیک کیا پھر باپسی بھی دوبارہ انڈشیک کیا دو دفعہ بات صاحب میں تو خواہش تھی آتھ لگانے کہ دوبارہ میں نے جلدی سے انڈشیک خان سب سے کر لیا دو دفعہ انڈشیک کر لیا جب اٹک جیل سے باہر نکلے تب اٹک جیل کی طرف بس ایسے سمجھ لیں کہ انسان کبھی اپنے محبوب کو بڑی دیرباد کے دیکھے جو کسی عشق کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سیم فیلنگز ہیں وہ سیم فیلنگز میں کسی صافی سے بات نہیں کہ میں نے سب سے پہلے گھر پھون کر کے بتایا کہ میں عمران خان کو ملا ہوں آج اور آپ کو پتا ہے کہ میں میں تو پورا ایک سال زمان پارک میں رہا اور تقریباً میری روز خان سب سے ملاقات ہو جاتی لیکن جو ملاقات اس نے سرور دیا نا وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات میں بسرور نہیں تھا یہ سرور والی ملاقات تھی یہ عشق اور مشہوق کی ملاقات تھی یہ عشق اور مشہوق کی ملاقات تھی بودلا صاحب یہ بتائیں اکارہ کی عوام کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اکارہ کے آپ ریزیڈنٹ ہیں اکارہ کیلئے کیا کہنا چاہیں گے اکارہ کی عوام کو کیا خان صاحب نے پیغام دیا ہے دیکھیں اس نینہ پہلے پاکستان کا جو پلٹیکلی کرچہ رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی بڑے لوگ یا جگیردار انسان کو نہ جائیے یا اس کا پورا فیملی بیکڈرونڈ ہے باپ دادا سے امین ایم پی اے کو نہ میں تو کام صاحب ورکرسن ووجوان ہوں اکارہ کا تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے سو سال بعد بھی اگر اس وقت کی طریق لکھی گئی تو اکارہ کا نام ضرور آئے گا کہ اکارہ کا ایک عام آدمی اپنے خان کے ساتھ کھڑا تھا آپ کو پتہ جس دن کا خان گرفتار ہو کے یہاں آیا میں یہاں ہی ہوں ایک پاؤں اٹک میں ہے ایک سلام آباد ایک اٹک آج اللہ تعالی کی طرف سے منظوری تھی ملاقات ہو گئی تو میرے لئے بیسے فخر ہے کہ میں اکارہ سے ہوں میں دپالپور سے ہوں سپیشلی دپالپور والے انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور فخر کریں گے جب بھی تریک لکھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی میری وجہ سے میرا شہر کا نام ضرور آئے گا دپالپور کا بلال ساتھ کھڑا دپالپور کا ایک عام آدمی بلال امبر